چودہ فروری 2019 جگہ پولواما جم و کشمی چودہ فروری کی دوپہر جب سی آر پی اف پر حملے کی خبر آئے تو پورا دیش سن ہو گیا گم تھا غصہ تھا اور ہر اور سے مانگ اٹھ رہی تھی کہ حساب کر دو آتنکیوں کو ساف کر دو غصہ چرم پر تھا مانگ تیزی سے ہو رہی تھی دن بیٹھ رہی تھی لیکن غصہ کم نہیں جو اشارہ مل رہا تھا اس اشارے پر کام بھی کیا گیا بھارت نے آتنکوادیوں کے محبت قرارہ تماشا مارا پاکستان ادھگرہت کشمیر میں گھس کر آتنکیوں کے ٹھکانے کو مٹی میں ملا دیا جیش کے ٹھکانے کو نیستانابود کر دیا بھارتیے بھائیو سینا کے بارہ میراج دو ہزار ومان پیوکے میں گھس کر جیش کے پہلے آتنکی ٹریننگ کیم کو ملبے میں بدل دیا انڈیا has been repeatedly urging پاکستان to take action against جیش محمد to prevent جیہادیز from being trained and armed inside پاکستان پاکستان has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil credible intelligence was received that the جیش محمد was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country and the Fidaین جیہادیز were being trained for this purpose in the face of imminent danger a preemptive strike became absolutely necessary in an intelligence-led operation in the early hours of today india struck the biggest training camp of the جیش محمد in balakot اس گاروائی میں سب سے بڑی چوٹ جیش کے سرگنہ مسود ازہر کو بھی دی مسود کا رشتہ دار اور سال 1999 میں انڈین ایلائنز کی ویمان IC 814 کو ہائیجیک کرنے والا یوسف ازہر بھی مارا گئے وائیو سینہ کے نشانے پر پانچ وانٹڈ تھے جس میں مولانا مار مسود ازہر کا بھائی مولانا تلہا مسود ازہر کا بھائی مفتی ازہر خان کشمیر آپریشن کو دیکھنے والا ابراہیم ازہر مولانا مسود کا بڑا بھائی اور یوسف ازہر جو کی مولانا مسود ازہر کا سالہ ہے یہ تھے اشارہ جو کیا گیا تھا اسے نبھایا بھی گیا بلواما میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد دیش کے گس سے کو دیکھتے ہوئے صاف طور پر کہا گیا تھا کہ بدلہ کیسے لیں گے کب لیں گے اور کہا لیں گے یہ سینہ تک کرے گی بلواما کے گناہ گاروں کو سجا کیسے دی جائے گی کہاں دی جائے گی کب دی جائے گی کون دے گا کس پرکار کی سجا دے گا یہ سب یہ ہمارے جوان تائے کریں اب بھارت سے کرارہ وار ہوا ہے تو پاکستان کے ہوش اڑ گئے ہیں کرکیٹر سے نیتہ بنے عمران خان اب بھارت کی اور سے کیے گئے حملے کو نکار رہے ہیں چودہ فروری کو پاکستانی آتنکیوں دوارہ بھار دیئے جوانوں پر حملے کے بعد پردھان منطر نریندر موڈی نے بڑی کاروائی کے سنکیت دیئے تھے پیہ موڈی نے صاف کر دیا تھا کہ پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کے خلاف حسینہ اپنے تیب وقت اور جگہ پر جواب دے گی یہی نہیں دین حسینہوں کے پرمکھوں نے رکشہ منطر نرمنہ سیتا رون کے ساتھ بیٹھے بھی کی تھی اور اب نتیجہ سامنے ہے آتنکستان میں مولانا پاڑے گہری جوٹ دی گئی موسیقی